بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوکی لینہ کی گیس کٹ میں مسئلہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس کو رپیر کریں گے تو اس کے آپ کا کتنا خرچہ آئے تو سب سے پہلے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سوکی لینہ گاڑی ہے اس کا ہیڈ میں نے کھولا ہوا ہے گاڑی میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ اووریٹو ہو جاتی تھی ریڈیوٹر میں گیس بناتی تھی اور پانی بہت زیادہ کم کرتی تھی پلس اس کے علاوہ جو ہے گاڑی بہت زیادہ مسنگ کرتی تھی اور پانی جلا دیتی تھی تو اس کے ایڈ کو میں نے کھولا ہے مسئلہ ایڈ گیس کٹ کا تھا ایڈ گیس کٹ جو اس کے اندر سے نکلی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گی یہ بلکل ختم تھی یہ بلکل گلی ہوئی اس آلد میں اندر سے نکلی ہے علاقہ پرانی گیس کٹ بھی کبھی اس آلد میں نہیں نکلتی اتنی زیادہ خراب کبھی نہیں ہوتی پھر میں نے اس کے ایڈ کو فیس کروایا ہے اس میں نئی گیس کٹ جو ہے وہ کاربن والی لگائی ہے کیونکہ اس میں پہلے سے جو گیس کٹ نکلی ہے وہ کاربن والی تھی تو پہلے کاربن والی ڈلی ہو تو اس پہ جینمن نہیں ڈال سکتی ہاں اگر آپ پہلے جینمن نکالیں گے تو پھر جینمن ڈالنے کا چانس ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹیپٹ نکالنے سے پہلے اس طرح ان کے اوپر میں نے مارکن کر دی ہے ہملٹ والی سائٹ سے شروع کیا ہے اور اگزاس پہ لکھونے پہ جا کے ختم کیا ہے سیم اسی طرح ٹیپٹ کو لگانا بہت ضروری ہے ورنہ گاڑی جو ہے وہ سٹارٹنگ ٹروپل کرے گی ٹیپٹ آؤٹ ہو جائیں گے یا سٹارٹ ہی نہیں ہوگی یا شاید آپ کی قسمت ٹھیک ہو سارے ٹیپٹ ایک جیسے ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوگا ورحال یہ دیکھیں فٹنگ کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی زیادہ اس پہ پہلے بہت ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جسٹ اس کی ضروری چیزیں بتانی ہے کہ اس پہ خرچہ کتنا ہوئے اور اس میں مسئلہ گیا تھا اور اس کے پارس کتنے جینج ہوئے ابھی گاڑی بلکل فٹ ہوگی ہے اس کو میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو گاڑی پہ جو ٹوٹل کاسٹ آئی ہے وہ اکیسے ہزار پیار ٹوٹل اس کا جو ہے وہ فول ڈسکاؤنٹ کر کے بل بنائے اور ابھی میں گاڑی کو سٹارٹ کروں گا یہ دیکھیں پانی پورا کر کے گاڑی زبردہ سٹارٹ ہوگی سارے مسئلہ مسائل اس کے آل ہو گئے ہیں اور اکیسے ہزار پیار اس پہ کیوں لگا ہے وہ بھی آگے جا کے آپ کو میں پرانا سمان سارا دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ کر رہی ہے ریڈیٹر میں بہت زیادہ ببل دے رہی تھی پہلے یہ اب کوئی ببل نہیں ہے ریڈیٹر میں اور سارے مسئلہ مسائل اس کے آل ہو گئے ہیں اس میں جو چیزیں چینج کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو ایڈ گیسکٹ ہے اس کی ایڈ گیسکٹ میں نے چینج کی ہے ایڈ کو فیس کیا ہے پلک بلاہ کو جو ہے وہ میں نے خود فیس کیا ہے اور اس کے جو ہے ٹیپٹ کا وجہین چینج ہوا ہے اس کے پانی والے کو چھپائے بغیرہ چینج ہوئی ہے ساری چیزیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا تاکہ کوئی ڈاؤڈ نہ رہے یہ دیکھیں تو یہ اس کا پرانا سمان پڑا ہوا ہے یہ اس کی پرانی تھرمو سٹیٹ ہوزنگ چینج ہوئی ہے اور وارٹر جیکٹ جس کے اندر سنسر لگا ہوتا ہے پلک بلاس اس کا ٹیپٹ کا ور کا جائن چینج ہوئی ہے یہ بلکل یہ دیکھیں پیسوں میں نکلا تھا اور اس کے علاوہ اس کی ٹیمنگ سیل چینج ہوئی ہے جو ٹیمنگ پلیٹ والی مین پولی کے نیچے جسیل ہوتی ہے یہ وہ والی سیل ہے پلس اس کا یہ لوئے والا پائپ چینج ہوئی ہے یہ لیک تھا اس میں یہ دیکھیں بہت بڑا ایک سراخ تھا تو لیکیج جو ہے وہ پیسکلی گاڑی گرم ہونے کا وجہ ہوتی ہے تو یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ایڈ گیسکٹ اس کی پرانی یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس کا آئل چینج ہوئی ہے اس کا فیلٹر ویر ہے چینج ہوئی ہے پلس اس کی انجن بھی کلیننگ ہوئی ہے گاڑی زبردست ہوگی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک زود کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے مجھے